آج کی ویڈیو میں آپ کو کٹرینہ کیف کے سرسور شام قوشل کا ان کے ٹاول فائٹ پر ریاکشن کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کٹرینہ کیف اور سلمان خان کی مووی تائگر تری ریلیز ہو چکی ہے اور اس کو کوئی پسند بھی کیا جارہا ہے کٹرینہ کیف کے ایکٹنگ کو جہاں بہت پسند کیا جارہا ہے وہیں کٹرینہ کیف کے ایکشن سیکنسے اس کو بھی بہت زیادہ پسند کیا جارہا ہے اور سب سے زیادہ ان کا ٹاول فائٹ کو پسند کیا جا رہا ہے کٹرینہ کیف نے اس مووی میں ایک پورا ایکشن سویکنس ٹاول پہن کر کیا ہے اور ان کے سیکشن سویکنس کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے وہیں پر بات کریں ان کے سسوڈی شام کوشل کی تر شام کوشل بولی وود میں سب سے بڑے ایکشن ڈریکٹر ہیں شام کوشل سے جب ان کی بہو اشویرہ رائے کی ایکٹنگ کے بارے میں بات کی گئی ان کے ایکشن کے بارے میں بات کی گئی اور ان کے سپیشل تاول فائٹ کے بارے میں بات کی گئی تو اس پر ان کا کیا ریاکشن ہے یہ کٹرینہ کیف نے خوٹی بتایا ہے جی ہاں کٹرینہ کیف کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے سسرال سے بہت پیار ملا ہے اور وہ اپنے سسرال کے اتنے پیار سے بہت زیادہ خوش بھی ہے اور آج جہاں پر ہیں وہ اپنے سسرال کے قارن ہے اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کے تاول سیکونس فائٹ کو ان کے سسرال جی نے کیا کہا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے سسرال جی بہت بڑے ایکشن ڈریکٹر ہیں اور جب انہوں نے ان کے یہ تاول فائٹ سیکونس دیکھا تو انہیں بہت پسند آیا اور ساتھ میں انہوں نے کٹرینہ سے یہ کہا کہ ان کی بہو کی سب تعریف کر رہے ہیں ان کی بہو کی ایکشن سیکونس کی تعریف ہو رہی ہے ان کی بہو کی ایکٹنگ کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ بہت خوش رہے ہیں اور انہیں اپنی بہو پر گرب ہیں وہ اپنی بہو سے بہت پیار کرتے ہیں انہوں نے اپنی بہو کا یہ سیکوئنس بہت پسند آیا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو نبھایا ہے اور بالکل کوئی بھی جھول اس میں نظر نہیں آرہا ہے جس کے بارے میں کٹرینہ کے کہنا تھا کہ جب انہوں نے اپنے سسور کے موہ سے یہ سب سنا تو انہیں بہت خوشی ہوئی کیونکہ وہ جس طرح سے کام کرتے ہیں اور اگر اتنے سینئر ایکٹر ڈریکٹر کو انہیں یہ پسند آرہا ہے تو باقی انہوں نے اچھا کام کیا ہوگا ہم نے اپنے پسند آرہا ہے ساتھ میں کٹرینہ کے بارے میں بات کرتے جائیں کہ کٹرینہ کیف اپنے سسورال میں بہت خوش ہے اور کٹرینہ کیف جیسا سسورال پانا ہر لڑکی کی خواہش بن چکا ہے آپ اس سب پر کیا کہنا چاہیں گے آپ نے ٹائگرز ری دیکھی آپ کو کیسی لگی ہمیں گومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا